موسیقی اس وقت ہماس کا کہنا ہے کہ رفا میں جس طرح سے اگرائیل کارروائیاں کر رہا ہے ایک کے بعد ایک وہ باتچیت میں اب شامل نہیں ہوگا اگر یہ حملے ہوتے رہیں گے تو ہم باتچیت میں شامل نہیں ہوں گے بہت ہی عجیب سینیریو ہے ایک طرح باتچیت کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے جنگ رکے یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ حملے بھی جاری رکھے جاتے ہیں ان لوگوں پر جن کو ٹینٹ خود لگا کر کے بسانے کی بات کہی گئی تھی اسرائیل نے اپنا انسانی چہرہ دکھانے کے لیے ٹینٹ لگائے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم عام شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے لیکن وہی پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک پلان کے تحت ان کو وہاں مارا جا رہا ہے وہ قتل عام کا سلسلہ جاری ہے حزباللہ کے لیڈر نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے خاتمے کی طرف جو ہیں واقعات جا رہے ہیں یہ نازی اسرائیل رجیم انہوں نے کہا ہے اس کے علاوہ ایران میں جو نئی حکومت بننے کی تیاری ہے اس کے بیچ بیچ میں بھی کچھ ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس میں ریزسٹنس کے ساتھ تالمیل کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی پچھلے دنوں جب پریزیڈنٹ رئیسی کا فیونرل تھا اس وقت ریزسٹنس گروپس کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے اور وہاں کجس فورس کے لیڈر اور آئی آر جی سی کے کمانڈر ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی اسرائیل کے اندر پروٹیس جاری ہیں جو کیپٹیوز ہیں جو قیدی ہیں اسرائیلی حماس کے قید میں ان کو چھڑانے کے لیے دباؤ مسلسل جاری ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کا جنگ کا آخر نتیجہ کیا ہوگا کیا حکومت بدلے گی اسرائیل میں نہیں بدلے گی کیا امریکہ اسرائیل کو واقعی روک پائے گا یا نہیں روک پائے گا بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے یورپ کے کئی ملکوں نے فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا ہے یورپ کے کچھ ملک نتنیاہو کی گرفتاری کی حمایت کر چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اس سب پر بات کرنے کے لیے خاص مہمان ہے سینئر جنرلیس جان دیال صاحب جو کئی ملکوں میں ریپورٹنگ کر چکے ہیں کئی جنگوں کو کور کر چکے ہیں اس علاقے کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں اب سے پہلے بھی ہمارے چینل پر آپ نے ان کو بہت ہی بے باک انداز میں اپنے تفسرے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جن دیال صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے شکریہ آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کہاں پا رہے ہیں رفا میں ٹینٹ لگا کر کے لوگوں کو ایک طرح سے پناہ دی گئی اور وہیں پر قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کو آپ کیسے دیکھیں گے خاموش رہ پائے گی یا جو لوگ خاموش ہیں ان کے کانشنس کو کیا ہو گیا ہے جب خبر سنی رفا کے اوپر بومبین کی تو چھتیلہ کی یاد آگی آج سے تقریباً چالیس سے چالیس سال پہلے گئے ریفیوجی کیمپ کے اوپر قتل عام ہوا تھا ریفیوجیز کو چاہے بم سے مارے یا گولی سے یا چاکو سے یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کرائیم ہے یہ رکھ فری نہیں ہے ان کے پہاتیار نہیں ہے یہ کومورٹنٹس نہیں ہے ایک طریقے سے آپ اسپطال پہ بمبین کر رہے ہیں جو کہ اسرائیل نے کی اور یہ جو ان کا خلاف جرموں کی پورٹلی انٹرنیشنل کورٹ میں پیش کی گئی ہے اس میں کچھ اور لاشے چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کی نظر میں تو کورٹ نے ان کو کرمینل قرار کر دیا گیا ہے اب یہ بیونڈ دی پیل ہو گیا ہے جس کو ہندوستانی کرائیم کورٹ میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایکسنچویٹنگ سیچویشن ہے نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں جرہ بھی معافی کی پات لا پائے بڑا ہی شربناک بات ہے اسرائیلے تو ہے ہی امریکہ کے لئے بڑی شربناک بات ہے کیونکہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کلاس تری کچھ ہتھیار دنے پر روک لگا دیئے کچھ دنوں کے لئے مگر باقی ہتھیار جاتے رہیں گے تو اس کے پاس اب پھر اس کو صاف ہو گیا ہے کہ امریکہ تمہارے ہتھیار کہاں جا رہے ہیں کیا قیدیوں کو بندیوں کو گائل لوگوں کو مارنے بجا رہے ہیں یا دشمن کے ساتھ ہتھیار بند دشمن کے ساتھ بڑا ہی ہو رہی ہے یہ بڑا شربناک بات ہے کیا ورلد کمیونیٹی جو اب اسرائیل کے ساتھ ہے اور جن کی سکیا بڑھ رہی ہے وہ سپورٹ کریں گے انٹرنیشنل کورٹ کے کوئی بھی دیسیشن کو مگر کیا ورلد کمیونیٹی آج کی تاریخ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو انٹرنیشنل جسٹس میں کچھ وشواش ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونیٹی جو کہتی ہے جس کی آواز ہوتی ہے ہلٹی ڈیڈیشن کی طرح اس آواز میں اس کو وشواش ہے یا پھر وہ روگ سٹیٹ بن جاتا ہے اور اگر ازرائر اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور دنیا اس کو روگ سٹیٹ کہہ دیتی ہے تو اس کے ساتھ تو پھر فرق ٹریٹمنٹ کرنی پڑی گی جو آپ نورت کوریا کے ساتھ کرنا مانگتے ہیں جس کے تحت آپ نے لیبیا میں ریجیم چیز کروا جاتا جس کے تحت آپ نے عراق پہ بومبنگ کیتی ہے اور ریجیم چیز کروایا تھا وہاں پہ تو روگ سٹیٹ پھر امریکہ کو ماننا پڑے گا کہ ازرائیل آپ آج کی تاریخ میں روگ سٹیٹ بن گیا ہے اور روگ سٹیٹ بننے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے ہونا پڑے گا اور سب سے بڑا پہلا سلوک تو یہ ہوگا کہ ازرائیل کو آپ اتیار دینا بند کرئیے کہ ازرائیل اتیار دشمن کے خلاف نہیں اڑھا رہا ہے نیتے لوگوں کے خلاف اتا رہا ہے سیویلین پاپولیشن کے خلاف اتا رہا ہے کیا انٹرنیشنل کمیونیٹی کوئی انٹرنیشنل پولیس فورس نیتانیوک کو گرفتار کر پائے گی یا ہماس کے لیڈرز کو تیم لیڈرز کو گرفتار کر پائے گی آج کی تاریخ میں آج کی کانور میں نہیں کیونکہ ان کو گرفتاری کے لیے ایک کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو جہاں بھی وہ ہیں آج کی تاریخ میں مہا جانا پڑے گا اور نیتانیو کے لیے آپ کو جنرل سلم یا تیلویو یا جس بھی تیہ کانے میں وہ بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں مہا جانا پڑے گا اور اس کے لیے بینا اسرائیل کی پرمیشن کے لگا پائیں گے اور اسرائیل کوئی بھی دیش پرمیشن نہیں دے گا کہ آپ آکے ہمارے پردان منطری کو گرفتار کرنے یہ تو مگر نوشنل بات ہے حقیقت میں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے الگ بات ہے مگر اگر کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے وارنس نکلے گئے ہیں نکال رہے ہیں اور موقع پڑھنے پر ان کو پیش کیا جائے گا موقع پڑھنے پر جب یہ سلکار میں نہیں ہوں گے یا اسرائیل کے باہر جائیں گے پکڑا جائیں گے تو وہ بھی بڑی شرم کی بات ہو گی مگر آج کی تاریخ میں ورلڈ کورٹ کو بھی آرڈر دے گی تو کس کو آرڈر دے گی کہ میرے وارڈر کو آپ ایمپلیمنٹ کریں ہندوستان میں سپریم کورٹ جب آرڈر دیتی ہے یا وارڈر دیتی ہے یا دسٹرک کورٹ وارڈر دیتی ہے تو پولیس کمیشور کو کہتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو پکڑ کے پیچھ کیجئے آپ وہ آرڈر کس کو دیں گے اور اس کا ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا یہ مجھنی لاج کی تاریخ میں کہنا ہے لڑا یہ کہاں جا رہی ہے لڑا یہ کہاں ہے کہاں ابھی دو باری ہماس نے روکل چلائے مہین ہو بعد اور وہ بھی جبکہ آپ سیویلز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جب آپ کھانا بند کر رہے ہیں آپ آنے جانے میں جو کر رہے تھے آپ کر رہے ہیں کسی آرٹ میں انہوں نے دو باری کر دی ہے مگر لڑا ہی ڈراؤنڈ پر تو یہ طرفہ ہو گئی ہے اس میں اماس یا پیلیسٹین نے کوئی اپنے ہتیار نہیں ڈاگ دیا ہے ہتیار مطلب ہتاچ نہیں ہو گئے ڈیفیٹ نہیں مانی مگر سڑپ کے اوپر ٹینک کے سامنے ٹینک نہیں کھڑا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر ہی وار کرائمز زیادہ ہوتے ہیں جب یہ ہو رہی ہوتی ہے تو آتیار بند لوگ آپس پر رہتے ہیں وار کرائمز نہیں ہوتے موتے تو ہوتی ہے مگر وار کرائم نہیں ہوتے 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 پھر ہوتے دلوں سے کہہ رہے ہیں پھلیسٹینیس کے دوستوں کی تعداد دنیا بڑھتی جا رہی ہے دیشوں کی طرف سے سرکاروں کی طرف سے انجیوز کی طرف سے یوں ریکم کی طرف سے اور سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ہم نے دلی بھی دیکھا ہم نے دور سے امریکا پھلیسٹین کی دوستوں کی تعداد بڑھ رہی ہے پھلیسٹینیو کی تعداد پھلیسٹینیو کی دوستوں کی تعداد تو بہت چونی سے تیزی سے کب ہوئی ہے آج کے آج کے اس میں کون ہے اسرائیل کے ساتھ اتیار کون دے رہا ہے امریکا فرانس جرمنی اور انگلینڈ اور تو کوئی دے دی رہا ہے پانچ لوگ جو یو ان کے میمبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے میمبر ہیں وہ اتیار دے رہے ہیں کیونکہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے میمبر ہیں اور ویٹوز ہیں ان کے پاس تو وہ اپنے آپ کو کھلا سمجھ جائے کہ اتیار دیتے جائیں اور وہاں کی جنتہ بھی انہی سرکاروں کے اوپر پریشر ڈال بگی ہے وہ پریشر کیسے کام کرے گا کب کرے گا یہ بھی دیکھنا ہے اور آج نہیں تو کل تو کام کرے گئی اچھا جان دیل صاحب ایک خبر آئی ہے دیگارجن نے اس خبر کو بریک کیا ہے جس میں کہا ہے کہ اسرائیل پچھلے دسیوں سال سے انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کیا جو کمیونکیشن سسٹم ہے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی ایک طرح سے اس نے ہیک کیا ہوا تھا یا کوئی اس نے کسی قسم سے وہ خفیہ طریقے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی اور انہیں یہ انداز ہو گیا تھا کہ نتنیہو کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کا ان کا ارادہ ہے ایک اور خبر آئی کہ موساد کے چیف نے انٹرنیشنل کوٹ کے پروسیکیوٹر کو باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس کو پرسیو نہ کریں یعنی بالکل گینگسٹر والا جو رویہ ہوتا ہے کیا انٹرنیشنل قانون میں کسی سسٹم میں اس کی کہیں کوئی اجازت ہے اور اگر نہیں ہے تو آخر پوری دنیا اس طرح سے کیوں خاموش رہ جاتے ہیں گنے گار تو بے اجازت کام کرتا ہے امریکہ میں یہاں پہ ٹانلڈ ٹرمپ ان کا جو بھوت پور رکھپتی ہے پورٹ میں ہے ہر روز جج کو گالی دے رہا ہے پروسیکیوٹر کو گالی دے رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے یہاں پر دھمکی دی جاری ہے ہر جج کی جان کو خطرہ ہے مان کے چل رہا ہے اور میرا یقین ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کی سیکیورٹی جو روک کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہی کر رہا ہے وہ بکار رہے گی اور یہ دھمکی کا کوئی معنی رہے گا نہیں مگر موساد نے دھمکی دی ہے موساد کیپیبل ہے موساد اسیسی نیشنز کرتا ہے کرتا رہا ہے کرتا رہے گا اس کا کام ہے یہ اور الیکٹرونیس کی وجہ سے ڈرونز کی وجہ سے اس کی طاقت اور بھی بڑھا گئی ہے illegal کام کرنے کی ہندوستان میں پترکاروں میں ہمارے جیسے جنرلیسٹوں کے فون ہیک کروا دیئے انہوں نے تو اسرائیل تو ہیکنگ میں ماہر ہے اور اپنی ہیکنگ کی ٹیکنالوجی باکاریتہ بیچتا ہے ہندوستان کی سرکار کو بیچی کہ آپ سرکار کے خلاف جو بول رہے ہیں ان کو کس طریقے سے کنٹرل کر سکتے ہیں تو میں باقاعدہ گارجین کی جو بات ہے اس کو ڈلی پہ بیٹھ کے میں کہوں گا کہ اس میں ایک بھی جوٹی ہوگا بلکہ سچ اس سے زیادہ ہی ہوگا اچھا ایک ایک خبر آ رہی ہے حماس کی طرف سے انہوں نے اب باتچیت میں شامل رہنے سے انکار کر دیا ہے اور ادھر سے سی آئی اے کے سربراہ ویلیم برنز پچھلے ہفتے پیریس میں موساد کے چیف سے اور قطر کے پرائم منسٹر سے مل کے گئے ہیں کیا کس اس طرح سے امریکہ یا کوئی بھی ملک کیسے امید کر سکتا ہے کہ مسلسل بے گناہوں کا قتل عام بھی ہوتا رہے اور باتچیت بھی ہوتی رہے اور باتچیت بھی سمبولک ہو پرمننٹ جنگ بندی کے لیے تیار نہ ہو ازرائیل تب بھی باتچیت ہوتی رہے حماس کی جو اب لیٹس پوزیشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے محاف کیجئے گا اس میں تو آپ جو اسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ کتنا بھی کھنکھرابی ہوتی رہے کتنا بھی illegal کام ہوتے رہے اتنا میں agent orange ڈالیا آپ پانی پویزن کر دی پیڑوں کو جلا دیجئے گاؤں مگر باتچیت جانی رہے گی یہ official باتچیت الگ بات ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے refugee camps کو مارا ہے چھوٹے بچوں کا پھر قتل کیا ہے ہم آج اس موڈ میں نہیں ہیں اس mental state میں نہیں کہ آپ سے بات کریں فارمل تو یہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کیسے ہم کو expect کریں گ بات کرنے مگر third parties کے through unofficial جس کو ہم track two ڈیپرومسی کہتے ہیں باتچیت کا سلسلہ تو چلتا رہتا اس میں کہنے میں اچھا نہیں لگتا اور سمجھ نے میں دکھت ہوتی ہے کہ کوئی کیسے باتچیت کرے گا خون کرابے کی مگر انٹرنیشنل افیرز ہیں یہ بڑے افیرز ہیں آج کی تاریخ میں ہم آس کا کونٹیکٹ ایران سے رشا سے چائنا سے اور جو اس کے دوست ہیں اب یہ تین نئے دوست آئے ہیں کیا ہم یہ اسمان کے چلے کہ کوئی باتچیت آپس پہ نہیں کر رہے ہیں تب ہی تو تین بڑے دوست ہو اور سویڈن ایمپورٹنٹ دیش ہے چھوٹا بڑھلہ دیش ہو سویڈن میں بڑے بڑے الیکٹرونک انڈسٹریز ہیں اس کا اپنا ایک پجود ہے یورپ ان یونین میں اور سکینڈی ویڈن میں تو ڈیڈر ہے تو اس کا جب اب ریکنگیشن آتا ہے تو اس کا بہت بڑے اماندی ہوتے ہیں اور ریکنگیشن کا یہ بھی اماند ہوتا ہے کہ باتچیز چل رہی تھی دیش اسے اور یہ دیش اسرائیل سے بھی بات کلتے ہیں تو تھرڈ پارٹی باتچیز چلتی رائے گی کیونکہ جب بھی ریزیوم ہوگی تو یہ تو ہے کہ بائیڈن ٹیلی فون کریں گی اپنے پھرے کو پتہ لگ جائے گا کہ بات کی بات ہوئی ہے ڈیلیگیٹ نام کیجئے آپ آپ اس میں جو بات کریں گے تو امید ابھی بھی ہے کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہم لوگوں کے پاس ہم لوگ مطلب دنیا والوں کے پاس کوئی چارہ نہیں شانتی تو آنی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پر سو یہ اتنی بڑی کوئل وار تو چلتی رہے گی ہارٹ وار اتنی لمبی نہیں کر سکتے یہ اس کا بھی کوئی limit ہوتا ہے پوسز آتے ہے نون پوسز آتے یوکرین میں آپ نے دیکھ لیا دائی سال ہو گئے مگر دائی سال میں ہر روز آوال درجے کی بمباری نہیں ہو رہی ہے دن بیچ جاتے گولی نہیں چلتی ہے پھر اچھانک ایک انڈسٹری کے اوپر آئی بلڈنگ کے اوپر اٹھائی تو شانتی تو آنی پڑے گی سیسوائی تو آنی پڑے گی کس دوران آئے گی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تزاچی ہنیگ بھی جن کا نام ہے انہوں نے یہ بات قبول کی ہے کہ ابھی تک بھی اسرائیل کو اپنی جنگ کا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکا ہے اور انہیں مطلب کوئی امید بھی نظر نہیں آتی نتنیاؤ کے خلاف ملک میں ماحول ہر دن تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے خاص طور پر جو قیدی بنے ہوئے کیپٹیوز جو اسرائیلی ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے ادھر ہماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو ان کیپٹیوز کی ڈیڈ باڈیز ملیں گی آپ کو آپ کو یہ زندہ باقی نہیں بچیں گے اس سب کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی بہت ہی عجیب ایسی حالت کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے سمجھنے میں بھی سمجھانے میں بھی لیکن ایک جو گتھی اٹکی ہوئی ہے وہ کیسے ہلوگی کہاں جا کر کے بات رکھے گی کیا ہوتی ہے دیکھیں جو پیلسٹینیز کے پاس اسرائیلی یہودی کیپٹیٹس ہے یا اسرائیل کے پاس جو پیلسٹینیز کیپٹیٹس ہے اور جن کی تعداد بہت ہے جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کر راج کی تاریخ میں جن کے نام ہم لوگ نہیں جانتے جن کی فوٹوز ہم لوگ نے دیکھی ہے کیونکہ اسرائیلی کہہ دیئیوں کی فوٹوز تو اسرائیل نے ویسٹ نے دکھا دی نا ان کو مواز سے لے یہ یہ کوئی بھی قیدی ایک طریقے سے human shield بن جاتا ہے آپ نے جنہوں نے ان کو قید کیا ان کی ہاتھ میں تو اگر ہم آس چاہے تو جو اسرائیل کا نیکس ٹارگٹ وہ سوچتا ہے کہ ہوگا وہاں پہ سیویلنز کے ساتھ دس قیدیوں کو پیچھوڑ دے کہ وہ مارے تو اسرائیلی بم سے مرے تو قیدی آرہ کہ انٹرنیشنل قانون میں اور آج کی تاریخ میں فلسطین کو انٹرنیشنل قانون کی حد میں رہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل قانون کی ہی تھرو انہوں نے اسرائیل کو وار کرمینل پورے انٹرنیشنل کمیونیٹی کے سامنے قرار دیا ہے تو آپ مناسیب ہے کہ آپ انٹرنیشنل قانون کو مانیے تو انٹرنیشنل قانون کے انترگت کیدیوں کو یومن چینڈ نہیں بنانا چاہیے ان کو کولڈ بلڈ میں کتل نہیں کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کی اور آپ کی چینل کہ میرا کہ ہم سب جو شانتی پریے پلسطین وں بہت انٹی ہومن جھٹکے کھائے بہت خون خرابہ اس کا ہوا ہے اسرائیل کے ہاتھ جس کو کبھی برداشت نہ برداشت کہا پائے گا نہ ماف کہا پائے گا نہ انسان کے تو نہ خدا کے وار تو تب بھی اس کے رہتے میں بھی صبر کا گھوٹ کر کے ان قیدیوں کی جان بخشی تو اکشورنس نہ بھی دیں مگر یہ مت کہیں کہ ان کا ہم قتل کر دیں گی اس دی بڑھتی ہے اور ازائر کو بہانہ مل جاتا ہے آج کی تاریخ میں ازائر کو کوئی بہانہ کام کر رہے مگر اگر بہانہ مل گیا تو امریکہ میں جو سٹوڈنٹس ہیں ایجیٹیٹ کر رہے انگلیڈ میں جو سٹوڈنٹس ایجیٹیٹ کر رہے جو جنرلیس ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو ان کی آواز میں تھوڑا سا جھٹکہ لگتا ہے پلیسٹین کے دوست کو دکھ ہوگا کیونکہ ان کی آواز سلسی نم ہو جائے گی کم ہو جائے گی یہ بالکک نہیں رہے گی تو اس کا تو میں یہ نہیں کہ سکتا کہ میں پلیسٹین کے ساتھ ہوں کہ ہم اس کے ساتھ ہوں کہ آپ سیویلینز کا جو آپ کے آدمی کہہ دیئے ہیں ان کا خون کر دیں اگر کوئی اسرائیلی سولجر ہے جس نے بچے مالے ہیں جس نے کچھ کیا ہے اور اس کو آپ ٹرائے کرتے ہیں ملیٹری کورٹ میں دو الگ بات ہیں اچھا ابھی ایک آپ نے دیکھا سات اکتوبر کے بعد سے جب بھی کوئی امریکی نمائندہ چاہے این ایسے ہوں یا فورن منسٹر ہوں سعودی عرب اور اسرائیل کا جب دورہ کرتے ہیں تو ہر بار سعودی عرب میں اس بات کی تاقید ہوتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کسی طرح سے نارمل کر لیں اس جنگ کے دوران بھی ابھی ایک تازہ سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں سعودی عرب کے فورن منسٹر کا جس میں اسرائیل پر لگاتار جینوسائیڈ اور مسیکر کا انہوں نے الزام لگایا ہے غازہ میں کوئی کامیاب ہوتی بھی نظر آبتی آپ کو کامیاب تو ہو گئی ہے کیونکہ عرب عرب بولنے والے ملک ہیں سعودی عرب اور سعودی عرب کے انٹرنل کریس ہلکی سے پڑھ رہی ہے شیخ کی طبیعت کیسی ہے راجہ کی طبیعت کیسی ہے کوئی جانتا رہی ہے پرنس میرے خیال سے جب اتنے خون گراب کے بعد اتنی سیویلین کیجولٹیز کے بعد ابھی ان دونوں دیشوں نے اس آئیل سے ڈیپرومیٹر ریلیشنز تو تو اگر یہ آپ نے تو کچھ حد تک آپ کنڈون کر رہے ہیں اور یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جب تک کوئی announce talk نہیں ہوتی تب تک talk نہیں ہوتی آپ بیڈن کی بات کر رہے اور دیش پانتری کی بات کر رہے ہیں وہ آتے ہیں تو جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو announce کر تے ہیں اور جب مرضی نہیں ہوتی ہے تو پہلے آج جاتے اس کے بات دیکھتے ہیں ہم اندوستان میں دیکھ دو یہ جو سیکرٹ وزیٹ سے سیکرٹ کونٹیکٹ سے بڑے بڑے نتاؤں کے بھی جو آج کل چل ہوگی یہ بات یہ تو ہوتے رہیں گے اور میں آج کی تاریخ میں پھر کہ رہا ہوں کہ میرے کو دیکھتا نہیں ہے کہ جورڈن سعودی آریمیا اور باقی جو دیش جو ازرایل کی طرف تلیو اور آگے پڑھتے جا رہے ہیں ان کی اپنے ویسٹر انٹریسٹ ہیں اپنے انٹریل کمپرکشن ہیں اپنے اکنامک کمپرکشن ہیں امریکہ کے ساتھ دوستی کے لئے ان کی اپنے راز ہیں اپنی کنڈیشن ہیں وہ اپنا سیلف انٹریسٹ دیکھیں گے وہ پلیسٹین کی حمایت میں پلیسٹرین بچوں کے ردن میں پلیسٹرین ویدواؤ کی چیخ میں اس کو ان کے کان پر کوئی جو نہیں رہی گی اچھا بھارت کے سلسلے میں کئی اس بیچ میں خبریں آئی ہیں کہ امنی شن بھیجتا ہے بھارت اس پہ ان نے پچھلے دن جہاز روکا تھا وہ تقریبا دو ہفتے پرانی بات ہے اس کے علاوہ کئی ایسی خبریں آئی ہیں کہ وہاں فوجی ساز و سامان پہنچانے میں بھارت بھی اچھا خاصا شامل نظر آرہا ہے اس کو ایسے وقت میں جبکہ بھارت میں الیکشن ہے سرکار ایک طرح سے اس وقت ٹیمپریری جیسی سرکار ہوتی ہے یہ اس قسم کا لگاتار اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کو بھیجنے کا سلسلہ اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایسی وقت میں ہمارے خود الیکشن چل رہے ہیں اس پر ایک منٹ میں آوں گا اس کے پہلے یہ بطر میں ہو رہا ہوں کل رات کی خبر آج صبح کی آپ بھیجن گیا شراج چلی بھی گئی ہوں تو آپ سوچئے کہ آج کی تاریخ میں آپ مزدور کو بھیجنے سرک بنانے والے کو بھی تو آپ ایک اسرائیلی سونجر کو حماس کے خراب کھڑا کر رہے ہیں کیسے کیونکہ آپ کا جو ورکر جائے گا وہ ایک اسرائیلی ورکر کو 60 سال سے کم ہے وہ on call ہے ہے سولجر تو جتنے بھی آپ سیویلی کو وہاں پر ریلیو کر رہے ہیں وہ ان کے گھر پہ ہی بندو کر کو باہر جانا پڑتا وہ بندو کھٹا کے آجائیں کہ ٹھیک کام آماری پوسٹ ہے آرٹس وہ آپ بیج رہے ہیں شرم کی بھی ہاتھ ہوتی ہے آپ اندوستانیوں کو نوکری وار زون میں دیں گے آپ کو آٹھ سو نوکری دیں نہیں تو اندوستان میں دیجئے انہوں کو یا سعودی سے بات کیجئے انہوں کو سعودی بھیجئے یا کچھ کیجئے مگر آپ اسرائیل بھیجنے آج کے موقع پر جب اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں سب وار کر رہے ہیں یعنی بھارت بھی ایک طرح سے وار کر 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 ہی اگر اندوستان میں کانون ہے دفعہ ایک سو بی کر کنیل کانسپیرنسی کہ کرنے والا دوشی ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے اس کر میں وہ اتنا ہی دوشی ہے تو کیا ہم اسرائیل کے وار کر میں بدد کرنے جا رہے ہیں ہتیار دے رہے ہیں آپ کہہ دیں گے کامرش لے ہو دے رہے ہیں مگر یہ تو سچ نہیں ہے ہم بھی جانتے سب جانتے کہ ہندوستان جو اس کا قرضہ اس کے اوپر ہو گیا ہے اسرائیلی ہتھیاروں کو لینے میں اسرائیلی ہتھیاروں کو لے کے اپنی لوگوں کے خلاف استعمال کرنے چاہے وہ ٹیلیفون کو چھوڑانا ہو یا پھر آج کار چل جو گئے ہیں تور والے ہتھیار یا unmanned vehicle سے یہ سب آپ لے رہے ہیں اسرائیل سے نقسل اٹھ کی خلاف استعمال کرنے کے لئے ماؤ اس کے خلاف انٹرل انسی یہ تو پھر آپ اسرائیل کے crime میں دو طرف شامل ہو نے کی نوبت آ گئی ہے ہم ہندوستانی جو citizens ہیں ان کو میرا خیال ہے بہت لیٹ ہو گئے چھے بار ہی ووٹ ہو چکے مگر ہم کو سرکار کی foreign policy اس کی بہودہ پن اس کا اسرائیل کے ساتھ سپورٹ ان سب کو ایک election مددہ بتانا چاہیے تھا صرف اپنی بھوک اپنی نوک اپنی بھٹمگی کو نہیں بنانا چاہیے تھا صرف یہ بڑی بات ہے چونکہ اسرائیل کے ساتھ اگر جرم میں شریک ہے تو اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا political parties کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے تھی اب بہرحال ایک الجھن ہے عجیب سی صورتحال ہے ابھی کہیں نتن یاہو کے موڈ میں کہیں کوئی تبدیلی ہونے کے امکان آپ کو لگتے ہیں چونکہ نتن یاہو کے ہی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہی زد پر اٹکے ہوئے ہیں اور وہ جنگ بند نہیں ہونے دے رہے ہیں کیا کچھ لگتا ہے ابھی آپ ان کی body language یا فیصلے لینے کے طریقے ان کو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اب آپ کو کیسا لگتا ہے کیا صورت حال بند ہے نیتان یو آج کی تاریخ میں پرائم منیسٹر ہے اسرائیلی کونسیوشن کے حساب سے فوج کو ان کی بات ماننی پڑے گی ان کی کیبنیٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان منی بھی جیفرنس منیسٹر کے ساتھ جیفرنس سپورٹ کر رہی ہے تو ان کا چینج کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں ان کو اٹھانا پڑے گا ان کو constitutionally کس طریقے سے رہا جاتا ہے ان کی کوالیشن فریجائل ہے اسی بات نہیں بہت ڈھوز کوالیشن ہے مگر جب تک جنگ ہے کئی کسی بھی دیش میں جب تک جنگ ہے تو وہا کانتر کا انٹرنل ریبیلن کچھ اتک کم ہو جاتا ہے مگر اگر جو کوالیشن پارٹنر ہے وہ سوچے کہ اسرائیل کی بہت انٹرنیشنل ہی نام بہت جیادہ خراب ہو رہا ہے بہت اسرائیل ہی مر رہے ہیں بہت قید میں ہمارا سارا آسلا ختم ہو گیا ہم تین دیش کی فوج کو ہم لوگوں کو انکریج نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ ایک طریق ایسے کوئی کہ سکتا ہے کہ آپ نیتانیو کو کوئی مار رہے ہیں یہ تو نہیں کوئی کہ سکتا نا تو کس طریقے سے وہاں کے کوالیشن پارٹنرز کو ڈائیلوگ کر کے سمجھانا پڑے کہ یہ آدمی آپ کے لئے خراب ہے ہمارے لئے تو یہ قاتل ہے مگر آپ کے لئے بھی کم قاتل نہیں ہے اور اس کو سمجھا کے ان کوالیشن میں رجیم چیز کے بڑے چانس کی ہٹا سکتے ہو وہ کہہ سکتے کہ ہم آماز کے جیتنے میں بھی ان کے غیرازی ضرور ہوئی ہے کہ ان کے رہتے ہوئے جیت قابل نہیں ہے ہمارے کیونکہ چیسے ہیں ٹھیک سے سوچ نہیں پا رہے ہیں انٹرنیشن کمیونیٹی کا موڈ نہیں بھاب پا رہے ہیں تو آج اسرائیل کی جو ایک مورال ہار ہو رہی ہے جیتا نیرو کیس رہے اور کس رہے کیا انٹرنیشن کمیونیٹی کی کہ ہمیں اور آپ ان کی کوالیشن پارٹنرز کو ان کی پارٹی کو سبجا پائیں کہ ان کو کانسیٹوشنلی کہیں کہ آپ کافی ہو گیا رشا ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جان دیال صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ مسلسل بہت گہرائی سے انفرمیشن وہ جس میں آپ نے دو موقعوں پر دورایا کہ باتچیت جو ہوتی ہے ایسے موقعوں پر کبھی اعلان کیا جاتا ہے کبھی نہیں اعلان کیا جاتا کبھی خاموشی سے باتچیت ہوتی ہے اور ایسی سیچویشن میں جو حماس نے پوزیشن لی ہے وہ اس سے علاوہ اور کیا کہے جب مسلسل بے گناہ بچے عورتیں بوڑے مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھر امریکہ اپنی طریقے سے کوشش کر رہا ہے اسرائیل کے اندر جو کھیستان ہے وہ الگ ہے اور اندر سے ہی اگر کوئی تبدیلی آئے گی تب تبدیلی ہونے کے مہا پر امکان ہے یہ آپ نے بتایا بہت بہت شکریہ جاندیال صاحب اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جننے واضح شکریہ جائے بھارت جائے فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر جانور شیئر کریں